اسلام علیکم مارکٹ بائی کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید تو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک اور برینڈڈ چیز لے کے آئے ہیں اور جو سمجھ لیں کہ ہم فرس ٹائم ہی دے رہے ہیں نہ آپ نے پہلے کبھی یہ بائی کی ہوگی اور نہ انشاءاللہ آپ نے لوکل کسی برینڈ میں دیکھی ہوگی یہ صرف جو پاکستان کے فیموس برینڈ ہے لائک سفائر نشاط وغیرہ ہوگے یہ خود بناتے ہیں یہ والا مال ادر وائز لوکل برینڈ کوئی بھی یہ مال نہیں بناتا اور یہ والا سوٹ جو اریجنل برینڈ والے ہیں وہ روٹیل میں اپنی آولٹ وغیرہ پہ چار زار سے اوپر بیجتے ہیں چار زار بطالیسو پنتالیسو ڈیفرنٹ برینڈ ڈیفرنٹ برائز پہ بیجتے ہیں یہ والے سوٹ اور یہ والی کوائٹی ہے بھی ان کی جو ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن اس مال کی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں یہ ہے خدر لیکن یہ ایک کروس لب خدر ہے اور ڈیجنل پرینٹ ہے ساتھ میں آپ کو اس کے گولڈن ذریق کی جو پٹی ہے وہ اس کی شرٹ میں بھی ملے گی اور ڈبٹے میں بھی ملے گی اور اس کے بعد یہ والا جو مال ہے یہ سارا مال ایر جیٹ فیبریک کے اوپر ہے سب سے پہلے جو ایر جیٹ فیبریک صرف کنارہ نہیں ہے کپرا بھی ایر جیٹ ہے اور مین بات یہ ہے کہ ٹروزر بھی ایر جیٹ فیبریک ہے شرٹ بھی ایر جیٹ فیبریک ہے اور ساتھ میں کروس سلاب خدر گولڈن پٹی والا ہے جیسا کہ ہم نے تھوڑے دن پہلے آپ کو دیا تھا بن سعید کا خدر بن سعید والے جو خدر لگاتے ہیں وہ ایر جیٹ خدر لگاتے ہیں لیکن سلاب خدر لگاتے ہیں کروس سلاب خدر نہیں لگاتے گولڈن پٹی والا سب سادہ خدر وہ یوز کرتے ہیں بن سعید والے لیکن ہوتا ان کا بھی ایر جیٹ ہے اس ایر جیٹ خدر سے اور کروس سلاب جو خدر اس سے جو اچھا خدر ہوتا ہے اس کے اور اس کے ریٹ میں تقریباً چالیس پچاس روپے کوڑے کا فرق ہے جو سنگل سلاب ایر جیٹ خدر ہے اس کا ریٹ مجھے میکسیمم اس وقت جو چار رہا ہے ایک سو چالیس پچاس روپے میٹر چار رہا ہے اور جو کروس سلاب ہے اس کا تقریباً ایک سو نبی سے ایک سو اسی روپے ہے تیس چالیس روپے کا پر میٹر کا فرق ہے اور دونوں میں جو ڈیفرنٹ ہے وہ آپ کو ویڈیو میں خود ہی نظر آ جائے گا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ والا جو مال بنا ہے جو ہم آپ کو دینے والے ہیں ٹوٹل پارہ پیس کا والیئے میں اے بی کٹیگری کے ساتھ چھے بھی مل جائیں گے یہ مال ایک سو دس پرسنڈ آرموس ادھر سے ہی بنا ہے جہدر سے بن سعید والوں کا مال بنتا ہے یہ کراچی کا مال ہے بن سعید والوں کا کراچی میں ایک بہت ٹیکسٹائل مشہور ہے وہ نام بتانا نہیں چاہیے لیکن ہم پھر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں صرف ہم جو یہ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں ریسیلر کے نالج کے لیے بتاتے ہیں آپ سٹوک بائے کریں یا نہ کریں یہ دو چار مٹ ہمارے پہلے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا آپ کئی اور سے بھی چیزیں بائے کریں گے بن سعید والے جو مال بنا رہے ہیں اس وقت وہ سب سے در مال ان کا پرنٹڈ خدر یا پرنٹڈ لون لینن بنتی ہے وہ زیادہ وہ بناتے ہیں کراچی میں ایک ٹیکسٹائل ہے جسے زمان ٹیکسٹائل کہتے ہیں ادھر سے ان کا مال بنتا ہے وہ ٹیکسٹائل والے خود ہی اپنا کورا پروائیڈ کرتے ہیں خود ہی پرنٹ کر کے مال دیتے ہیں ریزائنگ گیرہ بھی انسائٹ کی ہوتی ہے ادھر سے اور بھی پاکستان کے فیمس برینڈ مال بناتے ہیں کیونکہ ان کا کورا اپنا ہوتا ہے سارا کام وہ آلموس ایک سو دس پرسن ائر جیٹ فیبرک پہ ہی کرتے ہیں لوکل وہ کام ہی نہیں کرتے یہ والا مال بھی سمجھ لیں کہ آپ کو آلموس میں کیونکہ آلموس اس لئے کہتے ہیں کہ ہمیں کنفرم تو انڈر پرسن ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر انیس بیس ہو یہ والا مال بھی زمان ٹیکسٹائل سے بنا ہے جہاں سے بھی انسائٹ بغیرہ ہیں دیگر دوسرے برینڈ بنتے ہیں کراوس لب خدر ہے اور اس کی شرٹ ہے وہ تھوڑی سے انہوں نے موٹے کا خدر بنائی ہے توازر بھی موٹا لیکن جو اس کی دوبتہ ہے انہوں نے دوبتے کی فنش تھوڑی سی بریک لگائی ہے ہے دوبتہ بھی خدر کا لیکن کیونکہ زیادہ دیڈ والا دوبتہ سر پر کیری نہیں ہوتا تو انہوں نے دوبتہ تھوڑا سا وائل ٹائپ فنش لگائی ہے سمجھ لیں کہ جس طرح شرٹ ہے نا شرٹ سے تھوڑا سا بریک ہوگا اور یہ والا جو مال ہے یہ بھی کسی برینڈ کا مال ہے لیکن اس کے اوپر سٹیم نہیں ہے کیونکہ یہ والے اکثر مال جو ہوتے ہیں جیسا کہ مثلا کہ مال نکالے جاتے ہیں سٹیم کے بغیر ہم آپ کو ابھی میں ہنٹر پر صاحب کو بتاہ نہیں سکتا ہوں کون سا برینڈ ہے جس نے یہ مال بنوایا ہے اور کتنے میں وہ بیچ رہے ہیں آپ کو ہنٹ دیا ہے کہ چارزار سے بطالیس فرپے کا حصور بیچتے ہیں ہمیں وہ لاؤ نہیں ہے کہ ہم اس طرح آپ کو وہ برینڈ کا دکھائیں وہ پھر کمپلینڈ چلی جاتی ہے مسئلہ بن جاتا ہے تو اس لئے بتا رہا ہوں کہ مال سارا ایک جٹ ٹیوری کے اوپر ہے ایک جٹ ٹروزر ہے جو بھی آپ سے بائی کرے گا نا وہ آپ سے ریپیٹ پر مانگے گا اس مال کی میں آپ کو گرنٹی یہ بھی دے رہا ہوں کوئی بھی کسٹمر ہمارا یہ آپ سے چھے سوٹ لیتا ہے یا بارہ سوٹ آپ کو کم سے کم ایک ڈیڑھ ماہ کا ٹائم ہے ڈیڑھ ماہ لگا لیں ڈیڑھ ماہ کا ٹائم ہے بارہ میں سے آپ کے دس سوٹ بچ گئے آپ ہمیں واپس کر کے اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں اگر چھے لیتے ہیں پانچ پیس بچ گئے ہیں تو آپ ہمیں واپس بھی دیں ہم آپ کو پیمنٹ آپ کی دے لیں گے کیونکہ یہ جو گرنٹی ہم دیتے ہیں کسٹمر کو صرف حوصلہ دینے کے لیے ہوتی ہے کہ چیز آپ ایک دفعہ ٹرائی تو کریں کوئی پندرہ بیز دارک انویسمنٹ کر کے دیکھیں آپ کو انشاءاللہ اس میں بینیفٹ زیادہ ملے گا یہ مارکیٹس میں چیز جلدی آپ کو ملنی نہیں ہے کہیں اور سے اور سب سے جو مین بات ہے کپرے کی کوالٹی فیبرک آپ کا کسٹمر آپ سے روپیٹ پر مانگے گا یہ آج والیوں میں جس طرح بن صحیح داتا اس طرح لوز میں ہم کو آیا ہم شیشہ شاہ پر لگا کے آپ کو دیں گے ڈیزائن نمبروں گیا لکھا ہے لیکن اوپر برینڈ کوئی منشن نہیں ہے نہ ہی ہم آپ کو دیں گے بارہ پیس کا یہ وولیم میں یہ بھی کٹ اگر دکھا چھے بھی لے سکتے ہیں سب سے مین بات ہے اس کے کپرے کی فیبرک اور ڈیزائن سارے اندھوں نے زیادہ ترہ آل آور سٹائل یوز کیا جو اس وقت چڑھ رہا ہے تھری پیس کا وولیم ہے کروس رب خدر ہے آپ کو سنگل بے سنگل آرٹیکل اوپن کر کے دکھاتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کینٹ پر ریڈ بغیرہ بھی بتا دیں گے اچھا جو ریڈ ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ سپر ہول سے ریڈ سے بھی ڈیڑھ سو روپے سوٹ سستہ ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ مال کافی بلک میں آیا تھا دو تین جگہوں پہ پچیس سو روپے چھبیس سو روپے میں یہ سوٹ بک رہے ہیں لیکن ہم آپ کو ان سے بھی ڈیڑھ دو سو روپے سوٹ سستہ دے رہے ہیں قوالیٹی آؤٹ کلاس ہے ٹوٹل بارہ پیس کا والی ہے بارہ کے بارہ بھی بائے کر لیں ڈیڑھ ماہ تک نہ سوٹ با چکے آپ ہمیں واپس بیج سکتے ہیں ابھی میں آپ کو چیز اور قوالیٹی بھی دکھاتا ہوں ڈیزائننگ آپ کو دیکھ لیں ساری برینڈی ڈیزائننگ ہے کوئی بھی لوکل چیز نہیں ہے میں ایکسر ویڈیو میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نہ ابھی لوکل چیزوں سے نکل گئے ہیں ہم صرف اچھے کی طرف اچھے سے اچھا مال دے رہے ہیں کم بیچ رہے ہیں لیکن قوالیٹی انشاءاللہ آپ کو دن بہ دن بہتر ملے گی جو مارکٹ میں نہیں ملتی یہ سوٹ ریٹیل میں تین ہزار پر کا ایزی لی بکتا ہے اگر آپ اٹھائی سو کا بھی بیچ لیں تو انشاءاللہ آپ کو چار سے پانچ چار ساڑھے چار سور پر پروفٹ ہوگا سوٹ میں سے اور قوالیٹی میں پھر بتا رہا ہوں بہت فائن ہے سب سے پہلے میں آپ کو کراس سلب خدر کا بتاتا ہوں جو آپ خدر یہ دیکھیں فیبرک سارا ایر جیٹ ہے یہاں سے جو کسٹمر ہمارے یوز کرتے ہیں مال لیتے ہیں ان کو انتازہ ہو گیا یہ صرف کنارہ نہیں ہے کپڑا بھی ایر جیٹ کراس سلب خدر دیکھیں جو آپ نے بن سعید کا جتنے برینڈ کا آپ خدر یوز کرتے ہیں کراس سلب خدر اگر پاکستان کے فیموس بارہ برینڈ ہے اس پر سے دو یا چار بناتے ہیں کیونکہ اس کا مہنگا بنتا ہے زیادہ تو یہ کراس سلب خدر کا سین یہ ہوتا ہے کہ جو سلب خدر ہوتا ہے جو بن سعید دیگر برینڈ بناتے ہیں سادہ خدر اس کی لائن صرف سیدھی ہوتی ہے یہ اس طرح سلب سیدھی ہوتی ہے لیکن اس میں آپ کو یہ دیکھیں کراس لائنیں بھی ملیں گی دونوں لائنیں ملیں گے ایک سلب والی سیدھی ملے گی ایک کراس سلب خدر اس کو کہتے ہیں کہ اس میں دونوں لائنیں چلتی ہیں اور اس کے بعد اس کی جو شرٹ اور دبٹے وغیرہ میں ہوتا ہے وہ بھی سیم اسی طرح ہی چلتا ہے صرف ایک لائن نہیں چلتی سلب کی دونوں چلتی ہیں کراس سلب خدر اس کو کہتے ہیں اور ساتھ میں آپ یہ دیکھیں اس کے اندر ڈیزائننگ ہوتی ہے یہ گولڈن پٹی اس کے اندر یوز کی گئی ہے اس کی شرٹ کے اندر بھی اور دبٹے کے اندر بھی جس طرح آپ اس سے گولڈن پٹی بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اسے بروشہ کہتے ہیں ڈیفرنٹ کہتے ہیں لیکن یہ پورا کور ہے جو کور ہے نا اس کے اندر بنتا ہے پوری بنتی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں خراب ہونے والی وہ چیز بلکل بریکی والا کام ہوئے وہ آپ ادھر سے انتظار کر سکتے ہیں تو یہ کراس سلب خدر ہوتا ہے اور بہت کم برینڈ بناتے ہیں اس کا ریٹ کافی زیادہ ہوتا ہے نورمل برینڈ سے لیکن الحمدللہ ہم نے یہ مال اٹھایا ہے ہمیں یہ پسند آیا ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ہم نے اکثر ویڈیویں بتایا ہے ایک اور بات ہے ہم نے کبھی کسی برینڈ کو پریفرنس نہیں دی کہ یہ برینڈ ہے یہ ہم نے لازمی بیچنا ہے ہمارا صرف ایک مقصد ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں گے نا اسی طرح بن سید برا سٹیمپوزی زمان ٹیکسٹائل کا جو مال ہوتا ہے تو جو ہمارا جو سب سے مین پریفرنس ہوتی ہماری وہ ہوتی ہے کہ ہم نے مال اچھا دیکھنا ہوتا ہے برینڈ اچھا نہیں دیکھنا اور ریڈ دیکھنا ہوتا ہے تو یہی چیز آپ بھی اپنے مائنڈ میں رکھا کریں چیز ہر ایک لکھ جاتی ہے جو فیبرک کوالٹی اچھی ہوتی ہے وہ رکتی نہیں ہے یہ ایک دفعہ ٹرائے کریں نہ بکا ایک ڈیر ماہ واپس کر دیں پورا سٹ ہم آپ سے واپس لے رہیں گے لیکن ٹرائے ضرور کریں جو کسمر اچھا کام کرتے ہیں برینڈ چیزوں کا شو ہوں گے لیکن عبداللہ جو برینڈ میں لے کے آتے ہیں ایک چیز ڈیفرنٹ لے کے آئیں گے آپ کے لئے جب بھی لے کے آئیں گے کیا کھا گئے آپ کا کسمر بھی سیٹیسفائی ہو یہ کراس لاب شرٹ فرنڈ سائٹ دیکھ لیں سٹائل ساری اسی طرح آلوبر سٹائل فراک وغیرہ بنا سکتے ہیں ساتھ میں ذاتی پیچ بھی دیئے گا شرٹ کی لینٹ اگر کم ہو تو اور دونوں طرف آپ کو پیچ ملے گا یہ اس کی فرنڈ سائٹ ہے ڈیجٹل پرنٹ کی آئٹیکل ہے بیک سائٹ ہے اور نیچے آپ کو اس کے بازو مل جائیں گے لینٹ وغیرہ پوری آل موس تین گز کی اس کی شرٹ ہے اور یہاں سے آپ اس کی گولڈن پٹی ہیں مجھے کوئی کراس لاب خدر ہے سال میں گولڈن پٹی ہیں یوز کیے وہ آپ کی شرٹ کا فرنڈ میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ڈیزائن بہت اچھی ہے اور کلر سین ساتھ میں اس کا ٹروزر آپ کو دکھا دوں ٹروزر بھی آپ کو کراس لاب خدر ایر جٹ فیبریک کی اوپر ٹروزر ملے گا اور ٹروزر کی کوالٹی آپ ادھر سے چیک کر لیں انشاءاللہ یہ پانی میں ڈا کے تھوڑا سے گفدر بھی ہوتا ہوتا ہے خدر ہمیشہ اور لاسٹ میں اس کا میں آپ کو ڈبٹا دکھاتا ہوں ڈبٹے کی جو فینس میں نے آپ کو ویڈیو پر سٹارٹ میں بتائی تھی وہ تھوڑ ہی سندھوں نے بریک لگائی ہے تاکہ ڈبٹا سر کے اوپر ٹک جائے اور اس کے اندر بھی آپ کو گولڈن پٹیاں ملیں گی ڈبٹا بھی کراس لاب خدر کے اوپر ہی ہے یہ اس کا ایر جٹ فیبریک کی اوپر ڈبٹا ہوں نے ڈیزائنگ بہت اچھی بنا ہی ہے آپ نے اس چیز کو نوڑنے کرنا کہ برینڈ کونس ہے نہ ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ اس برینڈ نے بنایا فلان صرف فیبریک اچھا ہے ریٹ ہے اوپی ہوگیا آپ نے آگے اس کو سیل کرنا ہے ہاں ہمارے پاس ایک اور بھی اوپشن تھا کہ ہم اس کو مراکی میں بھی سیل کر لیتے لیکن ہم نے اس میں بھی اس کو ایڈ نہیں کیا کیونکہ یہ ایک چیز الگ تھی جس طرح آئی تھی اسی طرح ہم آپ کو دے لیں تو انشاءاللہ آپ کا کسٹمر یہ آپ سے سیٹسفائی ہوگا تو بیک اس بھی لگاتے ہیں وہ پچاس آٹھ ہنپی اور خرچہ ہو جانا تھا ہم نے اسی طرح آپ کو دیا یہ اس کا بلیک کلر دیکھ اس کی کلرز کی مجھے سب سے زیادہ پساندھ آئی ہے کہ جو آج کل آگا سٹائل فرنٹ دارمنٹ ڈیشٹل پرنٹ اور اس کی بیک سائیڈ دکھاؤں بیک سائیڈ بھی اسی طرح بنی ہوئی ہے یہ اس کی بیک سائیڈ نیچے آپ کو اس کے بازو سمپل ڈزائننگ اور پرنٹنگ ہے اور آپ کا انشاءاللہ کسٹمر بھی سیٹسفائی ہوگا کراس لاب خردر کولڈن پٹی کے ساتھ یہ اس کا ٹروزر یہ چیزیں میں نے آپ کو جو ڈیٹیل تھوڑی سی ہم بتاتے ہیں یہ کائنڈی آپ مارکیٹ سے چیک بھی کیا ہے اگر ہماری چیزیں اس کے دوبٹے کا ڈزائن درہ چیک کریں بہت زبردست دوبٹوں کے ڈزائن ہے اور سب سے جو مجھے مین ہے فیبرک والٹی ہے نیا فیبرک ہے نئی چیز ہے ہم نے بھی پہلے کبھی نہیں سیل کیا آپ نے بھی نہیں کیا ہوگا اور آپ کا انشاءاللہ کسٹمر جب یوز کرے گا وہ آپ سے ریپیٹ میں مانگے گا ڈزائن آپ سنگل بھائی سنگل دیکھتے جائیں ساری کلر سکیم اور ڈزائنگ اس کی آؤٹ کلاس ہے ٹوٹل اس میں بارہ فیسیز کا والیم ہے آپ چھے بھی لے سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا سیل کر کے یہ اس کا اگلا کلر یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ڈزائن اور پرنٹنگ لیول آپ کے سامنے ہم کوشش کریں گے کہ اس کی ہم اوپن پکچر کھینچ لیں تاکہ آپ کو وہ مل جائیں وہ انشاءاللہ ہم کھینچ لیں گے یہ اس کی شرٹ ڈزائن دیکھیں در آپ کتنا خوبصورت ہے یہ اس کے ٹرونزر کا کلر بھی آپ دیکھیں ساتھ میں اس کا میں آپ کو دبٹے کا درہا ڈزائن جائک کے واپر ہوں یہ عام قدر میں بہت کام آتا ہے یہ صرف اچھا ایر جیٹ فیبرک اوپر اتنا اچھا رزلٹ آتا ہے ڈزائن پرنٹ کا رزلٹ کپڑے کی لمبائی چورائی ہر چیز پوری ہے سارے اسی سٹائل کے والم میں آل اوور سٹائل کی شرٹ دامنڈ ڈزائن پرنٹ اور یہ اس وقت ٹوپ ٹرینڈنگ آرٹیکل ہے آپ کو دیکھ لیں کہ ہر بندہ اسی کی طرف لگا ہے بکر ہے تو لوگ لے رہے ہیں اور اپنیا وغیرہ جتنے کے سارے یہ چیز بہت زیادہ آپ سامنے کر رہی ہیں یہ اس کا ٹروزر اور ٹروزر کا فیبرک آپ کے سامنے ہے اور یہ اس کے ساتھ آپ اس کا ڈیسٹر پرنٹ کا سلاپ کروس سلاپ خردر دیکھیں ڈپٹے کا ڈزائن ڈپٹوں کے ڈزائن سارے آپ کو ٹوز ہے باڈر پلو سٹائل ڈپٹے ملیں گے جتنے بھی ڈزائن ہیں اگلا آرٹیکل دکھاتا ہوں بارہ کے بارہ کلر میں آپ نے کوئی کلر مجھے بیشہ کومنٹس میں لیچے بتائیں کہ یہ کلر اس کا اچھا نہیں ہے الحمدللہ سارے کلر سکیم ڈزائننگ اچھی ہے اور الحمدللہ ہم نے بھی اللہ توقع پر لیا ہے اور انشاءاللہ آپ بھی اللہ توقع پر لیں آپ کو انشاءاللہ رسپونس اچھا آتا ہے جس چیز کے اوپر دل موتمن ہونا اس کو لے لینا چاہیے بیشہ کو مہنگی ہے سستی ہے کچھ بھی ہے یہ دیکھیں اس کی فیبرک کوالٹی تو انشاءاللہ آپ کا کسٹمر آپ سے روپیٹ پر مانگی گا بے شک آپ چھے سوٹ لے لیں گے پورا والیم کا رسپ نہیں لینا چاہتے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن انشاءاللہ اسی طرح ہمارے پاس اس طرح کی فیبرک کوالٹی ہوں میں نا اور بھی فیبرک آئیں گے کہ جس میں کورٹن سارٹن ہو گئی مثلا کہ ایر جیٹ فیبرک ہم کافی لے رہے ہیں لیکن ہم لے ڈیفرنٹ سٹائل میں لے کے ریڈ بنا سب ہو یہ والے سوٹ برینڈ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں جو پاکسان کا فیموس برینڈ ہے جیسے نشات ہے سفائر ہے وہ جب یہ چیزیں بناتے ہیں تو وہ چار زہر سے نیچے یہ والا سوٹ سیل نہیں کرتے جو کراس لکھ گولڈن بٹی والی خدر ہوتی ہے تو آپ اس کو ٹھائی سو تین زہر ابھی سیل کریں انشاءاللہ آپ کا پھکے گا وہ اپنا ہزار پندرہ سب پہ زیادہ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ نام ہوتا ہے برینڈ کا وہ سیل ہو جاتا ہے لیکن انشاءاللہ آپ اس کو خود برینڈ بنائیں گے یہ اس کا ربٹہ یہ کلر دیکھیں ڈیزائنگ آپ کے سامنے چھے آرٹیکل ہو گئے ہیں ابھی آرٹیکل نمبر سیمن آپ کو اپن کر کے دکھا رہا ہم اور جس میں چھے کسی اس کا آرٹیکل لینا ہے وہ اے پی کیٹاگری کے ساتھ ہمیں لیں گے فرسٹ آرٹیکل ہے دی کیٹاگری کا تو انشاءاللہ بارہ کے بارہ ڈیزائن اور کلر سکیم تھیم یہی ہے ڈیزائن 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 ہے بارہ کے بارہ اور بارہ کے بارہ ہی خوبصورت ہے یہ اس کی فرنٹ سائیڈ اور یہ دیکھیں اس کی بیٹ سائیڈ یہ ساتھ میں اس کے بازو لنگ سے یہ اس کا آپ ساتھ میں ٹوزر دیکھیں کلر سکیم ڈیزائن انشاءاللہ بلکل ڈیفرنٹ ہوگی آپ کا کسٹمر انشاءاللہ پورا سیٹسفائی ہوگا یہ اس کا آپ ڈیبٹہ دیکھیں ڈیبٹوں کے ڈیزائن اس کی ڈیزائن تھوڑی سی آپ کو روایت بن سعید جس طرح ڈیزائن ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی ملتی جلتی نظر آئے گی وہ ریزن یہ ہی ہے انشاءاللہ آدم مال وہیں سے بنائے جدھر سے وہ مال بنتے ہیں لیکن اس کا کپرے کا فیبرک ہے وہ ان سے بھی زیادہ اچھا لگا ہوگا ہے اس کی فرنٹ سائیڈ بارہ دیزائن خوبصورت ہے اس میں انشاءاللہ ہم اور کوالٹی بھی آگے لے کے آرہے ہیں اس طرح اس کپرے میں اور کوالٹیاں بھی لے آئیں گے جیسے کٹرائی ہوگئی اور اس کے لگا کارٹن سارٹر ہوگی ڈیفرنٹ برائیٹی انشاءاللہ آئیں گی لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو ریڈ بور ریزینیبل دیں گے ان پرائیٹی اس کا کافی زیادہ بہت خوبصورت کلر ہے یہ بھی اور اس سے پہلے جو میں نے دکھایا ہم نے اندلہ بھی کٹرائی پوری فینسی بنائی اگر بلیک اور میں دو شیئر براؤن وغیرہ میں ایک کٹرائی میں ڈال دی ہیں تو بھی کٹرائی میں لگا دیئے تاکہ ایشو کوئی نہ بنے کسٹمریا زیادہ لائٹ کلر بھی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں یہ شہرٹی فرائنٹ بیک دامن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ٹلوزر اور کوائلٹی آپ کے سامنے میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں دو بٹے کٹرائی یہ اس کٹرائی آرٹیکل نمبر گیارہ ہیں جب ہوں آپ کو اپن کر دکھا رہا ہوں یہ اس کی فرینڈ سائیڈ ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھیں ساتھ میں بیٹ سائیڈ نیچے آپ کو اس کے پازو مل جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ اس کا ٹروزر دیکھیں ٹروزر کی کوائلٹی چیک کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ اس کا ریڈ بتا دیتا ہوں کہ ہم آپ سے اس کا ریڈ کے چارج کریں یہ اس آرٹیکل یہ اس کے فرینڈ سائیڈ کلر کی ہر کسیم گرانٹی ہے ان کے کلر تھراب بھی نہیں ہونے کیونکہ وہ کپرہ پکر کے لائے جاتا ہے باقی انشاءاللہ آپ بے فکر ہوگے کسیم گرانٹی دیں یہ اس کا فیبرک اور لازٹ میں آپ کو دبتا دکھاتا ہوں یہ دبتے کا کلر دیکھ یہ سر دبتا پارا ہی خوبصورت ہے آپ خود سیلیکشن میں ڈیفرنٹ آئے بھی باقی انشاءاللہ قوالٹی بہت اچھی ریٹ کی بات کر لیں بہت اکنومی کا ریٹ ہے پھر آپ کو بتا رہا ہوں اگر ہم بھی کورا لے کے مال پریٹ کروائیں تو چار سو روپے ڈیلیوری لگے گی چودہ سار تین سو بیس روپے میں ان دو نبر بھی آپ آرڈر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ